وطن عزیز پاکستان مسلم اکثریتی مملکت ہے جہاں ایک اندازے کے مطابق ستانوے سے اٹھانوے فیصد تک مسلمان رہتے ہیں نون مسلم کی بات کریں تو یہاں ہندووں کے علاوہ عیسائی مذہب کے ماننے والے بھی لاکھوں کی تعداد میں آباد ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بیس ایسے مشہور و معروف پاکستانیوں کے بارے میں بتانے والی ہوں جو عیسائیت کے پیروکار ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزہ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں سب دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والی گھنٹی دباتے ہوئے اور پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ بھی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے پہلے نمبر پر ہیں اے آر کارنیلیس پاکستان کے چوتھے چیپ جسٹس ایلون روبرٹ کارنیلیس انگلو انڈین تھے وہ قیام پاکستان سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے جج رہے وہ تحریک پاکستان میں بھی کافی متحرک رہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انہوں نے 23 مارش 1940 کی تاریخ ساس قرارداد لاہور کے متن کی تیاری میں قائد آزم کی معابنت کی تھی جسٹس کارنیلیس پاکستان کے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان اور وزیر قانون جو گیندروہ منڈل کے لاو سیکیٹری بھی رہے پھر انہیں لیاقت علی خان نے پاکستان کرکٹ بورٹ کا چیئرمن بنایا تھا جبکہ جنرل یحیہ خان نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں اپنی کیبنٹ میں وزارت قانون کا پورٹ فولیو دیا تھا نامور ماہر قانون سینیٹر اعتزاز احسن کے مطابق جسٹس کارنیلیس پاکستانی ہسٹری کے سب سے زیادہ قابل اور دیانتدار چیف جسٹس تھے دوسرے نمبر پر ہیں جنرل فرانک مصروی نو دسمبر 1893 کو وینز ویلا میں پیدا ہونے والے فرانک مصروی بھی انگلو انڈین تھے انہوں نے 1913 میں انڈین آرمی میں کمیشن حاصل کیا جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو اس وقت کہ ہندوستان کی ٹوٹل چار لاکھ فوج تھی جس میں سے ڈیر لاکھ فوج پاکستان کے حصے میں آئی اور قیام پاکستان کے بعد سر فرانک مصروی کو پہلا کمانڈر انچیف مقرر کیا گیا شاید آپ کے علم میں نہ ہو کہ 22 اکتوبر 1947 کو انہی کی زیر قیادت جہاد کشمیر شروع ہوا تھا جس میں پاک فوج کے شانہ بشانہ صوبہ سرحر کے قبائلی لشکروں نے بھی حصہ لیا تھا اور پیش قدمی کرتے ہوئے سیری نگر کے قریب تک کا علاقہ فتح کر لیا تھا جس کے بعد انڈیا بخلا کر یونائیٹڈ نیشنز بھاگا تھا یاد رہے کہ اس وقت قائد عظم محمد علی جناح پاکستان جبکہ لارڈ ماؤنٹ پیٹن انڈیا کے گورنر جنرل تھے کہا جاتا ہے کہ جہاد کشمیر پر بھارتی گورنر جنرل اور کمانڈر انچیف جنرل میسروی سے خوش نہیں تھے کیونکہ میسروی نے انہیں قبائلیوں کے پیش قدمی کے بارے میں بروقت اگاہ نہیں گیا تھا مگر جنرل میسروی کا موقف تھا کہ وہ تمام کفیہ معلومات صرف پاکستانی گورنر جنرل اور حکومت کو دینے کے پابند ہیں تیسرے نمبر پر ہیں روتفاؤ پاکستانی مدر ٹریسا کہلائے جانے والی ڈاکٹر روتفاؤ نے اپنی زندگی کے چھپن برس پاکستان میں کورڈ اور جزام کے مریضوں کی خدمت کرتے گزارے ڈاکٹر روتفاؤ جرمنی میں پیدا ہوئی خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ڈاکٹر روتفاؤ انیس سو ساٹھ میں پاکستان آئی اور پھر یہی کی ہو کر رہ گئی پاکستان ہی ان کی شناکھ ٹھیرا اقوام متحدہ کی زیلی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے انیس سو چھانے میں پاکستان کو ایشیا کے ان ممالک میں شامل کیا جہاں جزام کے مرز پر کامیابی کے ساتھ کابو پایا گیا اور اس سب کا کریڈٹ ڈاکٹر روتفاؤ کو جاتا ہے یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے انیس سو اٹھاسی میں انہیں پاکستانی شہریت دے دی تھی ان کی شاندار قدمات کے اعتراف میں پاکستان میں انہیں نشان قائد آزم اور حلال پاکستان سے نوازا گیا چوتھے نمبر پر ہیں اے نیئر عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے آرثر نیئر عالمی شہرت یافتہ پاکستانی پلی بیک سنگر تھے انہیں پانچ مرتبہ پاکستانی فلم انڈسٹری کے نگار ایوارڈ سے نوازا گیا ان کے مشہور گانوں میں جنگل میں منگل تیرے کی دم سے رم جم رم جم بینا تیرا نام اور ایک بات کہوں دلدارہ سمیت کئی یادگار گیت شامل ہیں اے نیئر کے گیت آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں اے نیئر کئی سالوں سے لاہور میں میوزک اکیڈمی بھی چلاتے رہے ہیں دوہزار سولہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا پانچ مئے نمبر پر ہیں جنرل ڈوگلس گریسی جنرل فرینک میسروی کے بعد ایک اور انگلو انڈین جنرل ڈوگلس گریسی کو پاکستانی افواج کا سربراہ بنایا گیا جنرل گریسی نے پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا تھا ان کے حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جب پاکستانی فوج اور قبائل لشکر مل کر کشمیر میں لڑ رہے تھے تو جنرل ڈوگلس نے قائد آزم محمد علی جناح کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تاہم پاکستان میں کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ محض پروپیگنڈا ہے جنرل گریسی سولہ جنوری انیس سو اکیابن کو کشمیر میں جنگ بندی کے ایک سال بعد ریٹائر ہوئے اور وہ انگلینڈ چلے گئے تھے یاد رہے کہ ماضی قریب میں نواز شریف کے دامات کیپٹن صفدر قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے دوسرے آرمی چیف نے قائد آزم کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ سیویلین حکومت کی بات نہیں ماننی چھٹے نمبر پر ہیں ایرک جی ہال ائر وائس مارشل ایرک گورڈن ہال پاکستان ائر فورس کے مایا ناز آفیسر تھے انہوں نے انیس سو پینسر کی پاک بھارت جنگ میں اہم کردار ادا کیا کہا جاتا ہے کہ اس دوران پاک فضائیہ کے پاس لڑاکہ تیاروں کی کمی تھی تو ایرک گورڈن نے نہ صرف کارگو پلین سی ون تھرٹی میں تقنیقی طور پر کامیابی سے بم نصب کیے بلکہ انہیں بقاعدہ جنگ میں استعمال بھی کیا جس میں پاک فضائیہ کو زبردست کامیابیاں ملی پیشہ ورانہ خدمات کے اعتراف میں انہیں حلال انتیاز، حلال جرت اور ستارہ جرت سے بھی نباسا گیا جبکہ وہ بعد میں پاکستان سیویل ایوییشن آتھورٹی کے سربراہ بھی رہے ساتھویں نمبر پر ہے سیرل ایل میڈا ڈان میڈیا گروپ سے وابستہ صحافی سیرل ایل میڈا کو پاکستان میں کانٹروورشل سمجھا جاتا ہے جبکہ عالمی صحافتی تنظیموں کے مطابق وہ پریس فریڈم کا ہیرو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سیرل ایل میڈا پاکستان میں غداری کے مقدمات کا سامنا کرتا رہا ہے ڈان لیکس کی کہانی پچھلے چار پانچ سالوں میں میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو چکی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے سیرل ایل میڈا کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ ممبئی حملوں کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے آٹھویں نمبر پر بات کرتے ہیں مینویل مسکیٹا کے بارے میں جو ایک کامیاب بزنس پین تھے اور پاکستان بننے سے پہلے 1945 میں کراچی شہر کے میر بنے تھے نواز نمبر پر بات کرتے ہیں بوہیمیا کی جی ہاں اپنے مقصود سٹائل پر پنجابی گانوں سے شہرت پانے والے بوہیمیا کا تعلق بھی عیسائی مذہب سے ہے بوہیمیا کا اصل نام روجر ڈیویڈ ہے پاکستانی ریپر بوہیمیا کئی سالوں سے امریکہ میں مقیم ہے بوہیمیا ناصر بولی وڈ فلموں کے لیے پلی بیک سنگنگ کرتا ہے بلکہ اس نے پاکستانی سنگرز کے ساتھ مل کر بھی گانے تیار کی ہیں بوہیمیا کی اہلیہ سنی ڈیویڈ بھی شو بیز بیکٹراؤنڈ رکھتی ہے دس نمبر پر ہے سارا لورین پاکستانی موڈل اور ایکٹرس سارا لورین پہلے مونا لیزا کے نام سے پہچانی جاتی تھی سارا لورین نے اپنے کریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا تھا وہ پاکستانی ڈراموں میں بھی ادھاکاری کرتی نظر آئیں پھر جاویر شیخ کے ریفرنس سے انہیں بولی وڈ میں کام کرنے کا موقع ملا سارا لورین اس وقت تک پانچ انڈین فلموں میں کام کر چکی ہے تاہم وہ اب انڈیا میں مزید کام نہیں کر رہی اور پاکستانی فلموں کی شوٹنگ میں مصروف ہے گیاروے نمبر پر ہے ایزیکا ڈینیل سارا لورین کی طرح ایزیکا ڈینیل بھی کرسٹین فیملی سے تعلق رکھتی ہے مارڈل اور ایکٹریس ایزیکا ڈینیل کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں ملا چیخ اور ملا لیار سر فیرس ہیں واروے نمبر پر ہے سنیتا مارشل سنیتا مارشل بھی کامیاب پاکستانی مارڈل اور ایکٹریس ہے ان کے مشہور ڈراموں میں ستم گرد خلش اور قید تنہائی سر فیرس ہیں یاد رہے کہ سنیتا مارشل کی قزن بنیتا ڈیویڈ بھی مارڈل اور ایکٹریس ہے جو پاکستانی ڈرامو میں اکثر نظر آتی ہے تیرے نمبر پر ہیں سیسل چودری انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں ایم ایم آلم یونسکواجہ اور سرفراز رفیقی کے ساتھ ساتھ تجربہ کار پائلٹ سیسل چودری کا نام بھی لیا جاتا ہے اس جنگ میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودری نے بھرپور حصہ لیا اور بھارت کے تین جہاز بھی مار گرائی تھے یاد رہے کہ پتھان کورٹ پر فضائی حملے کے لیے سرفراز رفیقی یونسکواجہ اور سیسل چودری ایک ساتھ مہوے پر واض ہوئے تھے اور ان تیروں جہازوں نے کئی بھارتی تیاروں کو تباہ و برباد کیا مگر صرف سیسل ہی واپس آسکے سیسل چودری کی شاندار کارکردگی پر انہیں ستارہ جرت اور ستارہ بسالت سے نوازہ گیا چودوی نمبر پر آپ کو بتاتے ہیں ریشل گل کے بارے میں ریشل گل کراچی میں رہنے والی ایک مشہور موڈل ہے جو پاکستانی ایکشن فلم سایہ خدا اے زلجلال میں ادھاکاری کر چکی ہے پندروے نمبر پر ہیں دلشاد نجم الدین آئی جے سندھ اور بلوچستان دلشاد نجم الدین کئی برسوں تک پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے رہے ہیں بعد میں انہیں پاکستان نارکوٹکس کنٹرول بورٹ کا سربراہ بنایا گیا جبکہ وہ پاکستان کی طرف سے صفیر بھی رہے سولوے نمبر پر ہیں روبین گوش نامبر موسیقار روبین گوش کئی سالوں تک میوزک اور فن کی خدمت کرتے رہے وہ پاکستان کی نامبر فلم ادھاکارہ شبنم کے شوہر تھے روبین گوش نے آئینہ احساس چکوری تلاش اور بندش سمیت کئی کامیاب فلموں کا میوزک کمپوز کیا انیس سو اکتر کے سکوتے ڈھاکا کے بعد روبین گوش اپنی اہلیہ کے ساتھ پاکستان رہے لیکن انیس سو چھانے میں لاہور میں ان کی رہائشگاہ پر ایک دلخراش واقعہ پیش آیا جب انہیں ہمارا نظام انصاف نہ دے سکا تو وہ مایوس ہو گئے اور اپنی تمام تر جائدات آنے پونے میں بیچ کر ہمیشہ کے لیے ڈھاکا شفٹ ہو گئے تھے ستروے نمبر پر ہیں کامران مائیکل پاکستان مسلم نیگ نواز سے تعلق رکھنے والے سینیٹر کامران مائیکل نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں بحری امور کے وفاقی وزیر رہے جبکہ وزیر اعظم شاہد کاغان عباسی کی کابینہ میں انہیں انسانی حقوق کا منسٹر بنایا گیا تھا وہ اس وقت بھی نون لیگ کے سینیٹر ہیں اٹھارویں نمبر پر ہیں میروین میڈل کورٹ وین کمانڈر میروین لیزلی میڈل کورٹ بھی پینسٹر کی پاک بھارت جنگ کے ہیروں ہیں وہ درانے جنگ میں ایف بان سیرو فور سٹار فائٹر کے سکارڈرنگ کی کمان کر رہے تھے انہوں نے دشمن پر برڈ چڑھ کر وار کیا تھا انیس سو اکتر کی جنگ میں انہوں نے بھارت کے محفوظ ترین اڈے جام نگر کو بڑی کامیابی سے تباہ و برباد کر دیا تھا لیکن جب وہ مشن مکمل کر کے واپس لوٹ رہے تھے تو ان پر انڈیا کے دو مک ٹوئنٹی ون تیاروں کی جانب سے حملہ کر دیا گیا دشمن کے ایک گولے نے ان کا تیارہ تباہ کر دیا تو وہ اس دوران کود چکے تھے لیکن وہ کہاں گئے آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا پاکستان کی خاطر ان کی لازوال قربانیوں کو سراتے ہوئے انہیں ستارہ جرعت اور ستارہ بسالت کا تمغہ دا کیا گیا انیس میں نمبر پر سارا ایلفریڈ پاکستانی میڈیا انڈسٹری میں کئی سالوں تک نیوز اینکرنگ کرنے والی سارا ایلفریڈ جیو ٹی وی اے آر وائے آج نیوز اور دنیا ٹی وی سے وابستہ رہیں اور وہ مورننگ شو بھی ہوسٹ کرتی رہیں یاد رہے کہ سارا ایلفریڈ جیو ٹی وی پر کانٹروورسی کا شکار رہیں خود ان کے مطابق انہیں گلے میں کروس پہننے کے علاوہ محرم، ایر اور کئی مذہبی پروگراموں کی ہوسٹنگ میں تفریق کا سامنا کرنا پڑا یاد رہے کہ سارا ایلفریڈ کو طالبان کی طرف سے دھمکیاں دی گئیں اور ان کے گھر پر ہمنا بھی کیا گیا جس کے بعد انہوں نے پاکستان کو چھوڑ دیا بیسے نمبر پر ہیں بینجیمن سسٹرز اسی اور نوے کی دہائی میں پاکستان کے سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر تین بہنیں نریسہ، شبانہ اور بینہ ایک ساتھ گاتی نظر آتی تھی جنہیں بینجیمن سسٹرز کہا جاتا تھا ان کے گائے ہوئے ملی نقمیں خاص کر اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اے روحے قائد اور خیال رکھنا آج بھی عوام میں یک سا مقبول ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ عمران خان کے وسیم اکرم پلس اور چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان مزدار کی بائیوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں اور شاہ محمود قریشی کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے کلک کریں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ہمارا چینل الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر